جی اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے یہ جو سسٹم ہے یہ سلو ہو جاتا ہے تو اس کو ہم فاس کیسے کریں گے کس طرح اس کی جو فائلوں کا لوڈ ہے اسے کیسے ڈلیٹ کریں گے بہت ہی سانا آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ ایک ونڈو کا بٹن بنا ہوا آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں ہر ونڈو میں یہ بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سر سے والا بٹن آ جائے یہاں پھر سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے لکھنا ہے پرسنٹیج یہ دیکھیں پرسنٹیج اس کے بعد ٹی ای ایم پی ٹیمپ لکھنا ہے پھر دوبارہ آپ نے پرسنٹیج لکھنا ہے یہ آپ غور سے دیکھ لیں آرام سے دیکھ لیں یہ کوڈ ہے اس کو بعد میں آپ نے انٹر پریس کر دینا ٹھیک ہے انٹر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل جائیں یہ وہ فائلیں ہیں جو ہمارے سسٹم پر لوڈ کرتی ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ فائلیں بنتی رہتی ہیں یہ جب زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے سسٹم پر کافی لوڈ ہو جاتا ہے ہم ان فائلوں کو کیا کریں گے ان کو سلیکٹ آل کریں گے کنٹرول اے اس کی شارٹ کمارڈ ہے یا اس طرح بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا کنٹرول اے کی بور سے دبائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پر ساری فائلیں سلیکٹ ہو چکتی ہیں جتنی بھی یہ دیکھیں اب ہم ان کو یہاں سے ٹلیٹ کریں گے یہ دیکھیں ٹلیٹ کی آپشن پر کلک کریں گے تو سمپلی یہ جوڈا ساری فائل یہ دیکھیں دس چ پی کا ڈیٹا ہے جو ہمارے اوپر پڑا ہوا تھا یہ سمجھ لیں کہ ایک بند ہے اس کے اوپر آپ نے دس بوریاں رکھ دی ہیں تو وہ کیسے چلے گا اس لیے یہ ساری بوریوں کو ہم نے ٹلیٹ کرنا ہے نیچے پھینکنا ہے تو یہ ان کو میں ٹلیٹ کرتا ہوں تو ہمارے سسٹم کی آپ سپلیٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ لوڈ اتنا زیادہ کہ یہ ٹلیٹ ہونے میں بھی کافی ٹائم دے رہا ہے تو یہ بہت ایسان ٹپس تھی جو تو آپ کو میں اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے بتا رہا ہوں اس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کی جو فالتو فائل ہیں جن میں ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہوتا ہے اسے سپیڈ سے نہیں چلنے دیتا یہ ان کے لیے ہے ٹھیک ہے اتنی دیر نہیں اسے لگنی چاہیے تھی کیونکہ یہ دس جی پی سے بھی زیادہ ڈیٹا میرے پاس ری سائیکل من کی شکل میں سٹور ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈلیٹ کریں گے تاکہ ہمارا سسٹم سپی auftی خیلی ہوتے ہیں یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے ڈو چار یا ڈس بارہ فائلیں رہ Ellis Shocker اس کے لیے ہم اس کی اوپر ٹک کر کے سپسکو سکب کر دینا اس کے لئے آئے تو کچھ مارے کام ورکنگ میں ان کی واپر ٹکڈ کو پھر جیں ہیں each då میں وہ کام ختم ہون گے تو پھر وہ فائلیں ہم ڈیلیٹ کرکی ہیں تو اس طرح جب ہم انہیں فائلوں کو ڈلیٹ نہیں کرتے ہیں یہ ٹیمپ فائلیں ہیں یہ بنتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں اور ہمارے سسٹم کی جو ہے نا وہ میموری کے پر بھی لوڈ ڈالتی ہیں اور سپیڈ پر بھی جو ہے نا کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ساری ڈلیٹ ہو چکی ہیں یہ کچھ دس بارہ فائلیں چلی یہ تو میں ورک کر رہا ہوں یہ ان کی خیار ہے یہ دیکھیں اتنی فائلیں رہی ہیں تو اب ہم یہاں سے کلوز کر اب یہ فائلیں ڈلیٹ ہونے کے بعد نا وہاں سے یہ اس میں آ جاتی ہیں ری سائیکل میں میں لیکن یہ نہیں آئی فیلال بعض دفعہ ادھر بھی آ جاتی ہیں ہم نے اس کو یہاں سے کلک کر کے ری سائیکل بین کو بھی خالی کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس خالی ہو چکے امید ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے سسٹم کی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کرنے کا طریقہ آ گیا ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور ٹپس بتاؤں گا اس میں آپ کو مزید انفارمیشن ملے گی